کر رہے ہو جس کا انتظار آپ کو مہینوں سے تھا روٹ ڈیسائیڈ ہے بیگز پیکڈ ہیں اور ایکسائٹمنٹ پیک پر ہے لیکن اگر بیچ راستے میں آپ کی کار خراب ہو جائے تو اور زندگی بھی بلکل اس ٹرپ کی طرح ہی انپریڈکٹیبل ہے کب کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتا ینگ اور ایمبیشیس لوگ جو اپنے میٹ ونٹیز یا میڈل ایج میں ہیں ان کے لیے زندگی سپنوں اور ذمہ داریوں سے بھری ہوئی ہے جاہے وہ کریئر میں سیٹل ہونا ہو شادی کرنے کا ڈیسیزن لینا ہو پریبار کا پیٹ بھرنا ہو ماں باپ کو سہت کا دھیان رکھنا ہو یا اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا ہو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں صحیح لائف انشورنس پولیسی چننا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ پولیسی صرف انپریڈکٹیبل ایونٹس کے لیے سیفٹی نیٹ نہیں ہوتی بلکہ پریزنٹ کا پیس آف مائنڈ بھی انشور کرتی ہے تو وہ پولیسی کیسے چنن جو نہ صرف آپ کی ضرورتوں کو پوری کرے بلکہ آپ کی ڈریمز اور رسپونسیبیلٹیز کے ساتھ بھی فٹ ہو جائے مجھے امید ہے یا تو آپ نے آلرڈی پولیسی میں انویسٹ کر رکھا ہوگا یا کرنے کی سوچ رہے ہوں گے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ لائف انشورنس پلان تو بہت طریقے کے اور بہت ساری کمپنیز کے ہوتے ہیں ایسے میں کونسا پلان ہمیں لینا چاہیے اور کونسا نہیں ان سب کا کنفیوزن بنا ہوا ہی ہے یا پھر آپ نے پلان آلڈی لے رکھا ہے تو وہ صحیح ہے یا نہیں کیسے پتہ کریں تو کیوں نہ انہی سب کنفیوزنس کو دور کرنے کے لیے ہم آج لائف انشورنس پر تھوڑا ڈسکشن کریں آپ سن رہے ہیں جہاں ہم لائف انشورنس کے بیسک سے لے کر لائف انشورنس کے بارے میں سب کچھ ڈسکس کریں گے تاکہ اس شو کے لاسپ تک ہم سب سمجھ جائیں کہ ہمارے لیے کونسا لائف انشورنس پلان بیسٹ ہے کونسا لائف انشورنس ہمارے لیے صحیح ہے یہ جاننے سے پہلے ہمارا لائف انشورنس سے جڑی کچھ بیسک باتوں کو بھی جاننا ضروری ہے تو کیوں نہ ہم شروعات یہ جاننے سے کریں کہ لائف انشورنس ہوتا کیا ہے لائف انشورنس کی ڈیفنیشن سمجھیں تو یہ ایک ٹائپ کا کانفرارٹ ہوتا ہے جو ہمارے یعنی جو انشورنس لیتا ہے اس کے اور انشورنس بیچنے والے کمپنی کے بیچ ہوتا ہے جس میں ہم انشورنس بیچنے والی کمپنی کو ہر مہینے یا سال میں ایک بار کچھ اماؤنٹ پریمیم کے روپ میں دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں انشورنس بیچنے والی کمپنی ہماری ڈیتھ پر یا کسی سیریس بیماری ہونے پر وہ پیسہ ہمارے بینیفیشری کو دیتی ہے اور اگر اس کو اور آسان بھاشا میں سمجھیں تو لائف انشورنس ایک طریقے کی سیکیورٹی ہے ہماری لائف کے لیے کہ اگر ہماری زندگی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پریوار کے لوگوں کو اس کے بدلے پیسے ملیں گے تاکہ وہ ہمارے بینہ بھی سوائب کر سکیں کیا لائف انشورنس ضروری ہے ہم نے لائف انشورنس کے بارے میں کئی مکسڈ اپینینز سنے ہیں بہت سارے فائنانشل ایکسپرٹس کو لائف انشورنس کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ انشورنس کلیم کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اور کئی تو اسے برا انویسٹمنٹ ہی بتاتے ہیں اب ہمیں کسی کو غلط نہیں ثابت کرنا ہے پر اگر ہم لائف انشورنس کی امپورٹنس کو ڈسکس کریں تو شاید ہمیشہ سمجھ کم ہی پڑے گا لیکن ایک جو سب سے بڑی لائف انشورنس کی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پیچھے جو لوگ ہم پر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی ہمارے ماں باپ وائف اور ہمارے بچے ان کو سوائب کرنے میں کچھ پیسے ضرور مل جائیں گے اور اس بات کو کوئی جھٹھنا نہیں سکتا کہ آج کے ٹائم میں پیسے بھی ضروری ہیں صحیح معنی میں کہا جائے تو فیملی سیکیورٹی ہی لائف انشورنس کی سب سے بڑی خوبی یا یوں کہیں تو اس کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ ہم عمر کے کسی بھی پڑاو پر ہوں ہمیں سب سے زیادہ چنتہ ہماری فیملی کی ہوتی ہے اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ لائف انشورنس لینا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے اور اگر ہم لائف انشورنس لینے کا من بنا چکے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لائف انشورنس بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم اگلے اپیسوڈ میں اور اچھے سے ڈسکس کریں گے تو اب جب ہم لائف انشورنس خریدنے کے لیے من بنا چکے ہیں تو اب صحیح وقت ہے کہ ہم ٹائپس آف لائف انشورنس پلان کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کون سا لائف انشورنس پلان ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سا نہیں ٹائپس آف لائف انشورنس پلان آج کی ٹائم میں لائف انشورنس پلان کے فیلڈ میں جو ٹائپس سب سے فیمس ہے وہ ہے ٹرم انشورنس پلان یہ ایک پیوری لائف کور پلان ہے جو دس، بیس، تیس سالوں کے لیے ہوتا ہے اس میں آپ کو ہر مہینے یا سال میں ایک بار پریمیم بھرنا پڑتا ہے اور اگر اس لائف انشورنس پلان کے بیچ میں پلان کو لینے والے کی ڈیت ہو جاتی ہے تو انشورنس کا سارا پیسہ بینفیشری کو مل جاتا ہے اس پلان میں بس ایک پرابلم ہے اگر آپ پلان کی ڈیوریشن کو آؤٹلیو کر جاتے ہو تو آپ کو پیسہ واپس نہیں ملتا ہے یہ پلان فیمس اس لیے ہے کیونکہ اس میں لائف کور کا سامر شورٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے سارے بینفیٹس ترم انشورنس پلان والے ہی ہیں بس اس میں ایک اڈیشنل بینفیٹ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم ہماری پولیسی کی ٹینیور کو سوائیو کر جاتے ہیں تو ہمیں بس ہمارے پریمیوم کا پیسہ واپس مل جائے گا تو ترم انشورنس پلان کا جو ایک نیگٹیف پوائنٹ تھا کہ اس میں پولیسی کی ٹینیور کو سوائیو کرنے کے بعد کچھ نہیں ملتا وہ اس پلان میں ہٹ جاتا ہے لیکن ہاں ایک بات جو دونوں پلانز میں کامن ہے وہ یہ کہ دونوں پلان کوئی سیونگز آپشن نہیں ہے بلکہ ایک پیور لائف کور پلان ہے اگر آپ لائف انشورنس کو سیونگ آپشن کی طرح دیکھ رہی ہیں تو آگے آنے والے پلانز آپ کے کام کے ہو سکتے ہیں تیسرا انڈاؤومنٹ پولیسی یہ پلان ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جن کو لائف انشورنس پلان کے ساتھ سیونگز کا بھی بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ سب ہی انڈاؤومنٹ پولیسی میں آپ کو لائف کور کا بینیفٹ تو ملتا ہی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیسی مچورٹی کے ٹائم پر ایک ساتھ بہت بڑا اماؤنٹ بھی مل جاتا ہے مطلب اگر آپ پولیسی ٹینیور کو آؤٹ لیو کر جاتے تو بھی آپ کو پیسے ملیں گے اس لیے یہ لائف انشورنس پلان ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جن کو فیوچر میں اپنا کوئی فانانشل اوبجیکٹیو اچھیو کرنا ہے چوتھا چالڈ انشورنس پلان چالڈ انشورنس پلان ایک ٹائپ کا انشورنس پلوس انویسٹمنٹ پلان ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے بچوں کے فیوچر نیڈز کو فلفل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ پلان آپ آپ کے بچے کی برد کی ٹائم سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں پانچوان ریٹائمنٹ پلان یہ پلان ان سب پلان کی طرح ہی ہے جو فانانشل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں ویلتھ کریشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ریٹائمنٹ کے بعد کیونکہ ریٹائمنٹ پلان میں ہمیں لائف کور تو ملتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پالسی پیریٹ کو سوائیو کر جاتے ہیں تو ہمیں پینشن کے روپ میں پیسے بھی مل جاتے ہیں اب ان کو ایک ساتھ لینا ہے یا منتلی بیسس پر وہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ تھے کچھ بہت فیمس ٹائپس آف لائف انشورنس پلان ان کے علاوہ بھی بہت سارے پلان ہیں جیسے منی بیک پلان جس میں آپ کو انشورنس پالسی کی ٹینیاؤں کے رننگ میں بھی منتلی بیسس پر پیسہ ملتا ہے یا پھر ہول لائف انشورنس پلان جس میں آپ کی سو سال تک کی لائف کا انشورنس ہوتا ہے لیکن جو موسٹ کومنلی بائی کیے جانے والے پلان ہیں وہ ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ڈسکس کی گئی ساری لائف انشورنس پالسی اچھی ہی تھی اور شاید اس سے تھوڑا کنفیوزن بھی بڑھ گیا ہوگا کہ کونسی لائف انشورنس پالسی لیں تو کیوں نہ ہم کچھ انشورنس پالسیز کو ریال لائف سینیاریو میں اپلائے کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی اور کلیارٹی مل جائے کہ کونسی لائف انشورنس پالسی ہمارے لیے بیسٹ ہے سینیاریو 1 ابھی ہم مان کر چلتے ہیں کہ آپ کی عمر کوئی پچیس سے تیس سال کے بیچ میں ہیں اور آپ آپ کی فیملی کے سنگل بریڈ ارنر ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ابھی نئی نئی شادی بھی ہوئی ہے اور آپ کے پیرنس اب ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہیں تو اس سمائے آپ کے لیے سب سے بسٹ پلان میں سے ایک ہے تاکہ ہمارے لائف انشورنس پلان کیونکہ آپ کے ارن کرنے کی عمر زیادہ ہے تو اس میں اس کا کور مل جائے گا اور آپ کو ترم انشورنس میں اچھے خاصے اماؤنٹ کا لائف کور بھی مل جاتا ہے سینیاریو 2 ابھی تھوڑا سمیہ میں آگے چلتے ہیں ابھی عمر ہے تیس سے پینتیس سال کے بیچ اب ہمارے اوپر بچوں کی بھی ایکسٹر زمیداری ہے ساتھ ہی ساتھ گھر خریدنے کا بھی پرشن ہے تو ایسے میں ہمیں انڈاؤمنٹ پالیسی پلان لینا ہی بیسٹ ہے کیونکہ ایک ٹائم کے بعد جب کافی سارا پیسہ آپ کو ایک ساتھ ملے گا تو آپ اس کو گھر خریدنے یا بچوں سے ریلیٹڈ کسی چیز میں یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گھر ہے اور صرف بچوں کی پڑھائی کے حساب سے پلان لینا ہے تو آپ چائلڈ انشورنس پلان لے سکتے ہیں اور اس کی ڈیوریشن بچوں کی لائف کے کسی بھی بڑے ایونٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جیسے شادی یا ان کی پڑھائی سینیاریو 3 اب سمیہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اب ہمارے سر پر تھوڑے سفید بال بھی آ گئے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ہم بوڑھے یعنی میڈل ایج میں آ گئے ہیں اس ٹائم ہمیں ایک ہی ٹینشن ستاتی ہے کہ ریٹائیمنٹ کے بعد گھر کیسے چلے گا اور ہمیں بچوں پر بوجھ بلکل بھی نہیں بڑنا ہے تو اس سیچویشن میں سب سے بیسٹ انشورنس پلان ہوتا ہے ریٹائیمنٹ پلان کیونکہ اس کے ساتھ آپ پینشن پا کر اپنی ریٹائیمنٹ کی لائف کاٹ سکتے ہیں آپ بھی ایسے عمرو اور فانانشل رسپونسیبیلٹی کی حساب سے اپنے انشورنس پلان دیکھ سکتے ہیں لیکن ہاں آپ جاہے کوئی سا بھی انشورنس پلان لیں کچھ باتیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ دھیان میں رکھنی ہے جن کو ہم اگلے اپیسوڈز میں اچھے سے ڈسکس کریں گے انشورنس سے جڑے کچھ جنرل پوائنٹ ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری اور ان سب کے بارے میں ہمیں پولیسی لیتے ٹائم اپنے ایجنٹ سے کلیر کرنا بھی ضروری ہے پہلا پریمیم پریمیم وہ پیسہ ہوتا ہے جو ہمیں پولیسی بیچنے والی کمپنی کو فکسڈ اماؤنٹ میں دینا پڑتا ہے یہ اماؤنٹ آپ منتلی کوٹلی یا یئرلی بھی دے سکتے ہیں دوسرا لائف اشورڈ لائف اشورڈ اس پرسن کا نام ہوتا ہے جس کے لیے آپ انشورنس پولیسی لے رہے ہو وہ سکتا ہے آپ انشورنس پولیسی اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے لے رہے ہو تو ہمارا اس پرسن کا پورا نام چیک کرنا ضروری ہے تیسرا نومنی یا بینیفیشری نومنی وہ پرسن ہوتا ہے جس کو انشورنس پولیسی ہولڈر کے ڈیتھ کے بعد میں پیسے ملتے ہیں یہ پرسن موسٹلی ٹائم اپنا کوئی کلوز ریلیٹیو یا فیملی میمبر ہی ہوتا ہے نومنی کا نام بھرنا بہت ضروری ہوتا ہے چوتھا سم اشورڈ یہ وہ اماؤنٹ ہے جتنے کا آپ نے انشورنس لیا ہے اور یہی اماؤنٹ پولیسی ہولڈر کی ڈیتھ کے ٹائم اس کے نومنی کو ملتا ہے سم اشورڈ کافی جگہ لائف کور کے نام سے بھی لکھا ہوتا ہے سم اشورڈ کو چیک کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسی اماؤنٹ پر آپ کا پریمیم بھی بیسٹ ہوتا ہے اور یہی اماؤنٹ آپ کے نومنی کو ملتا ہے پانچ ماہ دیوریشن آف پولیسی پولیسی جتنی زیادہ دیوریشن کی ہوگی اتنا ہی زیادہ فائدہ پولیسی بیچنے والے کو ملے گا اس لیے ہمیں ہمارے فانانشل گول کے حساب سے ہی پولیسی لینی ہے اس لیے آپ جب بھی پولیسی لیں تو دیوریشن چیک کر کے ہی لیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ آپ نے پولیسی دس سال کیلئے ہے یا کہیں آپ کو پچاس سال کی تو پولیسی نہیں بیچ دی چھٹا پیمنٹ موڈ پیمنٹ موڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے ٹائم تک پیسہ دینا ہے کیونکہ آج کل کافی ساری پولیسیز ہوتی ہیں جس میں آپ کو پانچ سال یا کچھ فکس ٹائم پیریڈ تک ہی پیسہ بھرنا ہوتا ہے اس کے بعد نہیں باقی دو پیمنٹ موڈ اور ہوتے ہیں جس میں ایک میں آپ کو پولیسی کی پوری ڈیوریشن تک پیسہ بھرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ ایک ساتھ کی پوری پولیسی کا پیسہ بھر سکتے ہیں پیمنٹ موڈ کو اپنی فانانشل کپاسٹی کے حساب سے ہی چننا بیسٹ ہوتا ہے ساتھوہ مچورٹی بینیفٹ مچورٹی بینیفٹ وہ ہوتا ہے جس میں اگر آپ پولیسی کی ٹینیور یا ڈیوریشن کو سوایو کر جاتے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ ملتا ہے اگر آپ انشورنس اپنے کسی فانانشل اوبجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مچورٹی بینیفٹ پوچھ کر ہی انشورنس بلان لیں آٹھوہ فری لوگ پیریڈ جیسے سمیں کے ساتھ ہمارا موبائل اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے ویسے کچھ چینج ہر جگہ آتے ہیں فری لوگ پیریڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈیوریشن جس میں آپ بینہ کسی پینلٹی چارجز کے اپنی پولیسی ٹرمنیٹ کر سکتے ہیں یہ تھے کوئی جنرل پوائنٹس جو ہمیں پولیسی لیتے ٹائم دھیان میں رکھ کر پولیسی ڈاکیمنٹ پڑھنے ہیں یا پھر اپنے پولیسی ایجنٹ سے پوچھنے ہیں اب انشورنس سے ریلیٹڈ کچھ اور پوائنٹس کو ہم اور ڈیٹیل میں اگلے اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے آج کی ٹائم پر زیادہ تر فانانشل انفلوینسرز صرف اس لیے انشورنس کو منع کرتے ہیں کیونکہ اس کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس بات کو نہ تو ہم اگنور کر سکتے ہیں نہ جھٹلا سکتے ہیں ہاں انشورنس کی چارجز باقی فانانشل انسٹرمنٹس سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور ایک بڑے فائدے کے بارے میں آپ کو بعد میں ضرور بتاؤں گا جو باقی فانانشل پروڈکٹس میں نہیں ہے ابھی زیادہ کنفیوشن نہ ہوتے ہوئے ہم انشورنس کی چارجز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو ہمیں پولیسی لیتے ٹائم ہمارے ایجنٹ سے پوچھنے چاہیے یا پھر ہمیں خود پولیسی میں ان سب چیزوں کو ضرور پڑھنا چاہیے یہ چارجز کچھ اس طرح ہیں پہلا پریمیم سم آلوکیشن چارجز جیسا کہ ہم چارج کے نام سے سمجھ سکتے ہیں یہ چارج ڈیریکٹ ہمارے پریمیم پر چارج ہوتا ہے یہ چارج پولیسی آلوکیشن کا چارج ہوتا ہے جس میں پولیسی ڈسٹیبیوشن کی کاسٹ انڈرائٹنگ کی کاسٹ جڑے ہوتے ہیں انہی چارجز کے کٹنے کے بعد جو بچا ہوا پریمیم ہوتا ہے وہ پولیسی میں انویسٹ ہوتا ہے دوسرا مورالٹی چارجز مورالٹی چارجز سیدھا سیدھا آپ کی عمر جنڈر اور ہیلتھ سے جڑا ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے لائف انشورنس کی ایک فکس ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتا ہے اگر اس کے بیچ میں پولیسی ہولڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کمپنی کو پورا ایسا پہلے دینا پڑتا ہے تو انشورنس کمپنی ہر منت پولیسی ہولڈر سے یہ چارجز چارج کرتی ہے تاکہ سمیہ سے پہلے پیمنٹ کرنے کے لاؤس سے خود کو کور کر سکے موسٹلی یہ چارجز یولپ میں ہی ہوتے ہیں تیسرا فنڈ مانجمنٹ چارجز یہ چارجز بھی موسٹلی کیس میں یولپ میں ہی چارج ہوتے ہیں جو کہ 1.35% in a year ہوتے ہیں یہ چارج کمپنی اپنے مینٹیننس کے لیے چارج کرتی ہے اور ان چارجز کو چارج کرنے کے بعد ہی یولپ کا NAV calculation ہوتا ہے یہ سب سے ضروری چارجز ہے اس کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے ایک پولیسی کا ٹینیو دس سال سے زیادہ کا ہی رہتا ہے تو اگر ہمیں بیچ میں کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یا پھر ایسا کچھ بھی کاران آ گیا کہ ہم پریمیم کے پیسے بھرنا کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں policy بیچ میں ہی بیچنی پڑتی ہے یا پھر بولے تو terminate کرنی پڑتی ہے تو ایسے کیس میں ہمیں کتنا پیسہ واپس ملے گا یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے policy میں surrender value سال کے حساب سے منشن ہوتی ہے کوئی بھی policy لینے سے پہلے ہمارا surrender value کی جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے تو یہ تھی جانکاری insurance کے most common charges کے بارے میں لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ charges صرف اتنے ہو ایک دو ایکسٹرا charges بھی ہو سکتے ہیں جو صرف policy کے حساب سے ہوتے ہیں تو آپ اپنے agent سے hidden charges کے بارے میں ضرور پوچھیں اور policy میں بھی اس کے بارے میں ایک بار نظر ضرور مار لیں insurance کے بھلے ہی کافی negative point ہو بٹ ایک فائدہ ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے اور وہ ہے tax benefit کا فائدہ tax benefit کا زیادہ فائدہ ہمیں باقی financial products میں نہیں ملتا ہے پر اس کا بھرپور فائدہ آپ کو insurance میں ملتا ہے پھر چاہے آپ کوئی سا بھی insurance کیوں نہ لیں insurance کی tax benefit کچھ اس type کے ہیں سب سے بڑا tax benefit ملتا ہے ہمیں standard deduction کا جس کی limit ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی ہوتی ہے اس کا دوسرا tax benefit یہ ہے کہ آپ کا maturity کا پیسہ بھی پورا tax free اگر premium کی value 10% of summer short سے زیادہ ہوتی ہے تو یعنی کی اگر آپ نے 5 لاکھ کا insurance لیا ہے تو آپ کو total premium amount 5 لاکھ کا ہوا تو یہ پورا tax free رہتا ہے اور amount 10% سے زیادہ ہوا تو ہمیں total summer short کا 10% کا ہی tax benefit ملتا ہے اور death کے time nominee کو جو پیسہ ملتا ہے وہ پورا پیسہ tax free ہوتا ہے اس میں کسی بھی طرح کی کچھ limit نہیں ہوتی ہے یہ تھے insurance کے کچھ tax benefits جو insurance کو ایک investible product بناتے ہیں insurance میں invest کرنا یا نہ کرنا ہم سب کی اپنی choice ہے اور باقی financial products کے return بھی insurance سے زیادہ ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ death ایک extreme truth یعنی آنی سب کو ہے پر کب اور کیسے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اور unfortunately سمیں سے پہلے ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کے سارے investments دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے but life insurance ہی ایک ایسا product ہے جو آپ کو ایک ساتھ سارا پیسہ دے گا جس سے آپ کے پریوار کی financial need بھی پوری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی سارے investment بھی بچے رہیں گے جو آپ کے پریوار کی savings رہے گی اور آگے کام آتی رہے گی اگر آپ کا بھی من ہے insurance product buy کرنے کا تو آپ اوپر بتائے گا یہ points کو دھیان میں رکھ کر اور اپنے financial advisor سے صلاح لے کر life insurance buy کر سکتے ہیں آپ سن رہے تھے کوکو بائٹس original جہاں ہم نے جانا کہ کن basic points کو دھیان میں رکھ آپ life insurance buy کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ show پسند آیا تو ہم آپ کو ہمارا دوسرا show